اگر آپ کو بتائیں امریکی صدارتین دخوابات کے لئے ووٹنگ کا عمل زور شور سے جاری ہے کولمبس ریاست میں خواتین کی اکثریت ہلری کلنٹن کے حمایت میں ہے جبکہ ٹرم کے مخالفین کی زیادہ تعداد ہے یہاں پر ووٹنگ کا عمل صبح سانہے چھے بجے سے جاری ہے لوگوں کی بڑی تعداد وہ ڈالنے کے لئے پالنگ اسٹریشن پر موجود ہے جن میں بہت سے پاکستانی ووٹرز بھی شامل ہیں کولمبس میں موجود ہیں ہمارے نماندے رزوان نقوی ہمیں پولنگ اسٹریشن کے اندر سے تازہ ترین صورتحال بتائیں گے جی میں امریکی سفنگ سٹیٹ اوہائیو کے دارالحکومت کولمبس میں موجود ہوں یہاں پہ مجارٹی جو کمیونٹی سینٹرز ہیں یا چرچ ہیں وہاں پہ پولنگ اسٹریشن قائم کیے گئے ہیں اور لوگ آز خود یہاں پہ آ رہے ہیں پولنگ اسٹریشن میں اور پولنگ کا عمل صبح ساڑھے چھے بجے سے جاری ہے اور شام ساڑھے سات بجے تک جو ہے وہ امریکی ٹائم زون کے مطابق یہاں پہ جاری رہے گا اور لوگوں کی بڑی تعداد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آ رہے ہیں اور بڑے پرسکون انداز میں یہاں پہ آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ اگر اوہائیو سٹیٹ کی بات کی جائے تو اوہائیو میں اس وقت جو ہیں ہیلوری کلنٹن کے حمایتیوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے ہم نے یہاں پہ بیشتر لوگوں سے بات کی تو مجورٹی کی رائی یہی تھی کہ ہیلوری کلنٹن جو ہیں وہ چونکہ بطور خاتون امریکہ میں پہلی مرتبہ کوئی ایسی خاتون کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جاری ہیں اس وقت ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد سپیشلی خواتین نے یہ بات کی کہ وہ ہیلوری کلنٹن کو اپنا ووڈ کاسٹ کرنے جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ دونلڈ ٹرمپ پہ لوگوں نے تنقید بھی کی ان کا کہنا ہے کہ دونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خاصے متعصب رویہ رکھتے ہیں جس کی وعیٰ سے ان کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کی رائے ہے لوگ جو کولمبس کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا مجورٹی کا یہی کہنا تھا کہ وہ دونلڈ ٹرمپ کی بجائے ہیلوری کلنٹن کے حق میں ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کامیابی کا سہرہ جو ہے ہیلوری کلنٹن کے سر سجے یہاں پہ پاکستانی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنا ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں اور یہاں کے الیکشن سسٹم میں کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفرنس ہے اور کس طرح سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا ووڈ کاسٹ کرتے ہیں مک شاہب آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ آ رہے ہیں اور پاکستانی بھی کافی ہیں یہاں پہ مسلمان بہت زیادہ ہیں جو کہ مختلف مبالک سے یہاں پہ رہتے ہیں تو کس طرح سے لوگ اپنا ووڈ کاسٹ کرتے ہیں کیا ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات لوگوں کو دی جاتی ہیں پک ٹراب دیا جاتا ہے اور جس طرح پاکستان میں خانوں کا احتمام کی وارٹرز کو جو ہے وہ اپنے اٹریکٹ کرنے کے لیے تو بتائیے گا یہاں پہ کس طرح کا سسٹم ہے یہاں پہ ٹوڈلی ڈیفرنٹ ایک اٹمارسفیر کریئٹ کیا جاتا ہے الیکشن کے لیے اور ہر شہری جو امریکہ میں وہ اپنی ایک رسپانسیبیلٹی سمجھتا ہے اور اس کا یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ ووڈ کرے اپنی جو ہے اپنی جو ہے شو کرے اسی لحاظ سے وہ اسی کی اپنی رسپانسیبیلٹی ہے اس نے پولنگ سٹیشن پہ آنا ہے لیکن یہاں پہ کچھ ہوتا ہے جو لوگ کا ہنڈی کیپ ہوتے ہیں نہیں چل پھر سکتے وہ جو سٹیڈ کو ریکویسٹ کرتے ہیں نارڈ کے پارٹی کو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے موبائل اس طرح کے بوت بھی بنایا جاتے ہیں اور جا کے اپنا ووڈ کاسٹ کرتے ہیں باقی عام ورکنگ ڈے میں یہاں پہ لیکشن ہوتا ہے کوئی افیشل چھوٹی نہیں ہوتی ہے لوگوں کو کچھ ورک سے تھوڑی بہت کنسیشن مل جاتی ہے کہ وہ جا کے اپنا ووڈ کاسٹ کرتے ہیں یہ بتائیے گا جو لوگ کام پہ ہوتے ہیں